ان نیسیسری موضوعات کو لے کر آتے ہیں اب اسی باڈکیس کے اندر میں حیران ہوا اے ہاں نے تو تین سو مجال مار دئیے کوئی بھی نہیں مارا اس کا تعلق خلافت کے موضوع کے ساتھ علل عمر کے موضوع کے ساتھ کیا ہے ایران تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بات ہے سنیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہا ہے تو اس کے تین سو راکٹ جو ہیں وہ کیوں کسی کو مار نہیں رہے نہیں کیوں نہیں تو سیاسی باتی تو کر رہے ہیں کہ امت ظلیل ہو رہی ہے اہل البیت تو ہمارے سر کا تاج ہیں ہم تو تمام ائمہ کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں بھائی اہل البیت کو اپنا سر کا تاج نہیں بنانا ہے اہل البیت کی اطاعت کرنی ہے حدیث سقلیند پر عمل کرنا ہے جب پریکٹیکل میدان میں آتے ہیں تو اہل سنت کے علماء اپنی پریکٹیکل لائف میں عالم گیب کے قائل نہیں ہیں خلافت کی بحث کو آپ اسی نظام جسمانی اور اس ظاہری سسٹم کے مطابق آپ انیلائز کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں عالم ملکوت عالم مثال یا عالم برزخ اور عالم دنیا دنیا سب سے نچلے لیول پر ہے کہ یہ خلیفہ فقط زمین اور دنیا کا خلیفہ نہیں ہے میں ایک ایسا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو تمام عوالم کا خلیفہ ہے عالم ملکوت کا بھی خلیفہ ہے یعنی عالم ملکوت کے اندر جتنی بھی خلکتیں موجود ہیں مثلاً ملائکہ موجود ہیں ان کا بھی خلیفہ کون ہوگا؟ یہی انسان کامل یہی انسان جو میں بنانے جا رہا ہوں انی جائلن فی الارضی خلیفہ یہ عالم ملکوت میں رہنے والی مخلوقات کا بھی خلیفہ ہے دو عالم برزخ کے اندر بھی رہنے والی مخلوقات کا خلیفہ ہے تین عالم دنیا کے اندر رہنے والی مخلوقات کا بھی خلیفہ ہے خدا کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی پلاننگ کو اس عالم ہستی کے اندر امپلیمنٹ کرے کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے اندر وہ علم موجود ہے جو عالم برزخ کی مخلوقات کو بھی شامل ہے امام علی کے اندر موجود ہے کیوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا سالونی سالونی قبل ان تفقدونی میں تمہیں آسمان اور زمین کے راستے تمہیں بتا سکتا ہوں آسمان سے یہاں پر کیا مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے اس وقت مناظرات ہو رہے ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر اہل سنت اور اہل تشیعیو کے درمیان مختلف موضوعات کے اوپر لیکن ایک ایسا موضوع جس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں مکتب تشیعیو اور مکتب قرآن و اہل البیت علیہ السلام کا سٹینس ان کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خلیفہ کون ہوتا ہے what is the حقیقت of خلیفہ یہ وہ موضوع جو مناظرات کے موضوعات رہے ہیں آپ نے اویس ربانی کے ہوسٹڈ مناظرات دیکھے ہوں گے جو مثلاً علامہ حافظ زہرائی صاحب اور مثلاً علامہ ہزاروی صاحب کے درمیان یا کیا نامے فاروق تیجانی صاحب کے درمیان اور اسی طرح مفتی فضل حمدرد صاحب حافظ اللہ نے بھی جو مناظرے ان ویسنٹ منٹس میں ہوسٹ کرائے ہیں تو ان میں بھی یہی موضوع رہا ہے ان دی اینڈ لیکن انہوں نے ان مناظرات کے اندر جس پرسپیکٹف سے خلافت کے اوبارے بات ہوئی وہ فقط ایک ثابت کرنا کہ کون خلیفہ ہوگا خلافت کی کیا شرائط ہیں اور یہ ساری چیزیں اور پھر مثلاً اہل تشیعیوں کی کتابوں میں کیا عادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کیا عادیث ہیں صرف اس پرسپیکٹف سے اس موضوع کو دیکھا گیا ہے لیکن آج میں آپ کی خدمت میں خلافت کے حوالے سے وہ قرآنی اور اہل بیتی پرسپیکٹف پیش کرنا چاہوں گا جو خالصتاً مکتب تشیعیوں کے مفسرین اور علماء نے اہل البیت علیہ السلام کی عادیث سے اور قرآن مجید سے الہم لیا ہے اور خلافت کی حقیقت کو واضح کیا ہے تو ہم اس سیشن میں صرف اور صرف مکتب تشیعیوں کا سٹینز بیان کریں گے اور مجھے تقریباً اس بات کا یقین ہے کہ یہ وہ ڈسکشن ہے جو نہ فقط اہل سنت کے لئے بلکہ اہل تشیعیوں حضرات کے لئے بھی ایک نیو ڈسکشن ہوگی لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں اور اچھے انداز میں سمجھا سکوں خدا بندہ حکیر کو قدریت نتق اطاف فرمائیں توفیق اطاف فرمائیں انشاءاللہ لہٰذا میں تقاضی کروں گا کہ جو ویورز سیریس سننے والے ہیں اس کو حتمن گوھر سے سنیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ حتمن کمنٹس کے ذریعے اپنے questions opinions criticisms درج کریں انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے احساس کیا ہے ان تمام مناظرات کو اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں نتیجہ میں نے ایک یہ لیا کہ اہل سنت theoretically نظریاتی اور نظری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے تمام اہل سنت کے علماء اکثر اہل سنت کے علماء عالمِ گیب کے قائل تو ہیں theoretically only unseen دنیا کے قائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب practical میدان میں آتے ہیں تو اہل سنت کے علماء اور پھر ان کے بعد اہل سنت کی عوام جو ہمارے یوٹس ہیں اہل سنت کے ان کے علماء کی teachings کی وجہ سے practically عملا اپنی practical life میں عالمِ گیب کے قائل نہیں ہیں theoretically عملا قائل نہیں ہے اس کی بہت ساری دلائل میرے پاس موجود ہے میں آپ کو شو کر سکتا ہوں اس کی ایک اہم ترین آپ دیکھیں دلیل کیا ہے ایک دلیل خود توصل کی ڈسکشن ہے کیوں ہمارے اہل سنت کے علماء یا علی مدد کو کہنا شرق سمجھتے ہیں کافی علماء سمجھتے ہیں بلاخر کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے توصل بے اہل البیت علیہ السلام یہ کام ٹھیک نہیں ہے ناجائز کام ہے مردوں سے بات کرنا اور یہ ساری ڈسکشن ہے آپ دیکھیں ان کا سٹینس کیا ہے ان کا سٹینس ہی کہ نہیں توصل possible نہیں ہے کیوں کہ عالمِ گیب کا دروازہ انہوں نے اپنے لئے بند کیا ہے practically لہٰذا اس کا اثر پر بحث پہ پڑھتا ہے کہ خلیفہ کون ہے خلیفہ کی حقیقت کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے امام علی علیہ السلام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں ان کی کیا حقیقت ہے دو اس کا اثر اور کہاں پڑھتا ہے افضلیت کی بحث پر کیوں یہ جگڑا ہے افضلیت کا کیونکہ عالمِ گیب کے practically قائل نہیں ہے یعنی اہلِ سنت کے علماء آپ دیکھیں ہزاروی صاحب کی ڈسکشن دیکھ لیں فاروق تیجانی صاحب کی ڈسکشن دیکھ لیں ان پوڈکاسٹ کے اندر تو آپ کو واضح ہو جائے گا آپ دیکھیں مقائصہ کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کو باقی صحابہ سے مقائصہ کریں گے حتی فاروق تیجانی صاحب کہ خدا ان کو حفظ کریں انہوں نے تو امام مہدی علیہ السلام کو ابو حنیفہ کے ساتھ مقائصہ کیا اور یہ کہا کہ امام مہدی علیہ السلام ابو حنیفہ سے زیادہ عالم ہوں گے نہیں بھائی کوئی مقائصہ ہی نہیں ہے چونکہ آپ عالمِ گیب and the unseen world کے practically قائل نہیں ہیں لہٰذا امام امامت خلیفہ اور خلافت کی حقیقت سے آپ اجنبی ہیں لہٰذا خلافت کی بحث کو آپ اسی نظام جسمانی اور اس ظاہری سسٹم کے مطابق آپ انیلائز کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں لہٰذا میں آپ کی خدمت میں وہ مکتبِ تشیعہ کا جو صدرصد عالمِ گیب کا قائل ہے مومن وہ ہوتا ہے جو گیب پر ایمان لاتا ہے اب گیب پر ایمان لانے کا اثر خلافت پہ کیا پڑے گا خلیفہ ہونے پر کیا پڑے گا اور اس کا نتیجہ حاکمیت پر کیا پڑے گا پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نتیجہ دیں گے دیکھیں وہ آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس دو آیتیں ہیں ایک وہ سیٹ آف آیات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں ہیں اور پھر اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلیفہ بننے کے لئے بنیادی ترین شرط کا ذکر کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ ٹھیک ہے خداوند سبحان نے ملائکہ کو خبر دی کہا ان سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جال کرنے والا ہوں اور پھر ملائکہ نے ایک قسم کا اعتراض کیا اگرچہ ہم نے اس کو کسی اور ویڈیو میں سمجھایا ہے کہ یہاں پر ملائکہ اعتراض نہیں کر رہے بلکہ کسی اور وجہ سے خدا کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ خدا یا تُو کیوں ایسے انسان کو بنا رہا ہے جو صف کے دماغ کرے گا زمین پر کرپشن پھیلائے گا خون وزی کرے گا اور یہ سب کچھ پھر خدا نے ایڈ دی اینڈ کیا جواب دیا فرمایا قولا خدا نے فرمایا اسی آیت نمبر تھرٹی میں ایسی چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا علم تم کبھی بھی نہیں رکھ سکتے یعنی تمہارا لیول آف علم اس علم کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا جس لیول کا علم میرے پاس موجود ہے خدا کے پاس موجود ہے اس ذہن میں رکھیں اب یہاں پر خدا نے اس آیت کے آخر میں پہلے خدا نے خلیفہ بنانے کی خبر دی اس کے بعد کہا کہ انی اعلمو دیکھیں اعلمو پہ میں فوکس کر رہا ہوں اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا اسی علم سے آگاز کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَاءَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب سب سے پہلی بات ان دو آیتوں کے اندر کیا ہے خلیفہ اللہ ماتبا تبائی وحمت اللہ علی جو کہ صاحب تفسیر علمیزان فی تفسیر القرآن ہے اور جو مکتب تشیعوں کے اندر اس وقت بین نظیر یا یوں کہوں کم نظیر اگر بین نظیر نہ ہوں تو کم نظیر تفاصیر میں سے ہے جو اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے تمام تفاصیر کا تفسیر کے دروس کا حوضہ علمیہ کم ایران کے اندر وہ یہی تفسیر علمیزان ہے اب اس کی وجہ ہے کیوں تفسیر علمیزان کو اتنی خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے لیکن بالاخر اللہ ماتبا تبائی وحمت اللہ علی بہت زبردست یہاں پر انالیسس کیا ہے کہ خلیفہ یعنی چی خلیفہ کی حقیقت یہاں پر کیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ خدا نے اس آیت میں کیا فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفتن نہیں فرمایا کہ انی جائلن خلیفتن فی الارض دونوں جملہ میں فرق ہیں یہاں پر اگر انی جائلن خلیفتن فی الارض ہوتا تو یہاں پر اس آیت سے پھر مراد یہ ہوتی کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس زمین میں اور یہ خلیفہ اسی زمین کا ہے that's it لیکن یہاں پر خدا نے کیا فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفتن یعنی جار مجرور کو مقدم کیا خلیفہ کے اوپر کیا مطلب ہے یہی پر عربی گرامر کا فائدہ ہوتا ہے عدبیات عرب کا فائدہ ہوتا ہے یہی سے ہمیں قوائد ملتے ہیں اگر خدا نے یہ کہا ہوتا خلیفتن فی الارض تو یہ خلیفہ صرف اہل زمین کے لئے ہوتا that's it اور کسی کے لئے نہیں ہوتا لیکن خدا فرما ہے فی الارض خلیفتن یعنی یہ خلیفہ مطلق ہے نہ صرف اہل زمین کے لئے یہی یہی سٹینس ہے مکتب تشیعہ کا یہاں پر خالصتاً مکتب اہل البیت علیہ السلام کا سٹینس خلیفہ کا اس کو گوھر سے سنیں خلیفہ مطلق ہے نہ صرف اہل زمین کے لئے بلکہ اہل برزخ کا بھی خلیفہ ہے یعنی خدا فرما رہا ہے میں ایسا خلیفہ بنا رہا ہوں جو تمام یونیورسز کا خلیفہ ہے سوال کیا مطلب تمام یونیورسز ہم نے تو صرف عالم دنیا کو سنا ہوا تھا عالم برزخ زیادہ سے زیادہ عالم برزخ کا سنا ہوا تھا اور اہل سنت کے ہاں تو عالم برزخ بھی زیادہ آئکسیسبل نہیں ہیں اہل تشیعیق کا سینس ایسا نہیں ہے اہل تشیعیق کہتا ہے کہ عالم برزخ کے نزبت انسان کا پورا آئکسیس ہے دنیا میں یہ رہنے والے انسان عالم برزخ کی نزبت آئکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں میں وہاں کے رہنے والے انسان بھی یہاں پر آئکسیس حاصل کر سکتے ہیں اس بحث کا تعلق موت برزخ اور قیامت سے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں خوب سؤال یہ کیا عالم دنیا کے علاوہ عالم دنیا کے بعد تو عالم برزخ ہے خوب عالم برزخ کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے ایک عالم نہیں ہے بہت سارے عوالے میں کیسے پتا چلتا ہے ایک اور قرآن کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہاں سے جو قائدہ مفسرین مکتب تشیع نکالتے ہیں وہ خوبصورت اس کا نتیجہ اخلاقی نتیجہ ہے تربیتی نتیجہ ہے اس جملہ اسی خلافت کی بحث میں ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ آیت سور حجر کی آیت نمبر اکیس ٹرنٹی وان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے شیع شیع یعنی چیز کونسی چیز ہے خدا یہاں پر شیع کو مطلق بیان فرما رہا ہے شیع سے مراد فقط وہ شیع نہیں جو دنیا کے اندر ہے یہ کتاب ہے یہ موبائل ہے یہ بھی شیع ہے لیکن یہاں پر شیع چونکہ مطلق ہے تو شیع سے مراد وہ تمام اشیاء جو دیگر عوالم اور یونیورسز کے اندر موجود ہیں خدا خود فرما رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر یہ کہ اس شیع کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے خدا کے پاس موجود ہے خوب خدایا یہ خزانہ تو آپ یعنی خدا اس خزانے کے بارے میں جو کہہ رہا ہے اب اس خزانہ کا ہم کیا کریں کیا ہمارا ایکسس ہے اس خزانے کی نسبت یہ خزانہ کہاں پر ہے قطعن دنیا میں نہیں ہے کیسے پتا دنیا میں نہیں ہے خود خدا فرما رہا ہے ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُو وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ اس خزانے سے ہم ہر شیع کو بِقَدَرِ مَعْلُومِ بِقَدَرِ مَعْلُومِ اس یونیورس اور عالم خزائن سے نازل کرتے ہیں دنیا کے اندر لیکن قدر قدر نازل کرتے ہیں لیول بائی لیول نازل کرتے ہیں مرتبہ بے مرتبہ نازل کرتے ہیں خوب اب یہاں پر خدا فرمانا ہے ہر چیز ہر چیز کے اندر انسان شامل ہے یا نہیں ہے حیوان شامل ہے دیوار ہے کتابیں ہیں ہر چیز اب انسان جو کہ اس شیع کے اندر موجود ہے تو انسان کا خزانہ اللہ کے پاس ہے یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ دو پوائنٹس پتا چلتے ہیں پہلا پوائنٹ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یونیورس ایک یونیورس نہیں ہے فقط عالم دنیا نہیں ہے بلکہ اس پوری یونیورس اور جہانِ ہستی کے لیولز ہیں لہذا آپ دیکھیں علماء فیلوسیفرز اس جہانِ ہستی کو تین کیٹیگریز اور لیولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور دنیا آخری لیول ہے ضعیف ترین لیول ہے سب سے پہلا لیول کیا ہے یہی عالمِ خزائن جس کو عالمِ ملکوت کہا جاتا ہے اس کے نچلے لیول پر عالمِ برزخ کا لیول آتا ہے یا عالمِ مثال بھی جس کو کہا جاتا ہے عالمِ ملکوت عالمِ مثال یا عالمِ برزخ اور عالمِ دنیا دنیا سب سے نچلے لیول پر ہے ہائیس لیول آف یونیورس اور عالم کہاں پر ہے کہاں پر ہے عالمِ ملکوت میں یعنی ہر شئے کا ہائیس لیول کہاں پر ہے عالمِ ملکوت میں انسان جو کہ ایک شئے ہے اس کا نچلہ ترین لیول یہ دنیا ہے یہ جسمانی صورت یہ انسان کا نچلہ فارم ہے لوہس لیول کا فارم ہے خب انسان کا ہائیس لیول آف فارم کدھر ہے اس عالمِ ملکوت کے اندر یعنی خداوند سبحان نے کیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ہم نے اپنی روح میں سے کچھ پھوکا انسان کے وجود کے اندر یہ واقعہ کہاں پیش آیا یہ عالمِ خزائن کے اندر عالمِ ملکوت میں پیش آیا ہے اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی خلقت کہاں پیش آئی سجدہِ ملائکہ کہاں پیش آیا شیطان کا استقبال کرنا اطاعت نہ کرنا خدا کے براک خدا کے مقابلے میں یہ سب کہاں پیش آیا دنیا میں تو پیش نہیں آیا یہ عالمِ خزائن کے اندر عالمِ ملکوت کے اندر پیش آیا ہے اب ممکن آپ پوچھے یہ دلیل ہے آپ کے بعد کہاں اب یہاں پر میں بس ٹائم نہیں ہے کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اس کی دلیل پیش کروں فی الحال جو ڈسکشن ہے جو سٹین سے مکتب تشیعہ ہو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ خلیفہ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ اہلِ سنت کس قدر نظامِ ظاہری اور نظامِ جسمانی کے اندر گرگ ہیں اور عالمِ گیب سے انہوں نے اپنا تعلق کاٹ دیا ہے لیکن مکتبِ تشیعہ نے اپنا رابطہ عالمِ گیب کے ساتھ برقرار رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کی گیبت کے بھی کائل ہیں انشاءاللہ یہ سارے نتیجے کوشش کریں گے آج کے سیشن میں نکالیں اب سؤال خدا کیا فرما رہے ہیں دو باتیں خدا فرما رہے ہیں ایک ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے یعنی میں نے اس جہانِ حسی کو تین لیولز میں خلق کیا ہے عالمِ ملکوت عالمِ برزخ عالمِ دنیا اس کے بعد اس شئے کے اندر انسان بھی ہے خلیفہ بھی ہے اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ خلیفہ مطلق ہے مطلق سے مراد یہ ہے کہ یہ خلیفہ فقط زمین اور دنیا کا خلیفہ نہیں ہے میں ایک ایسا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو تمام عوالم کا خلیفہ ہے عالمِ ملکوت کا بھی خلیفہ ہے یعنی عالمِ ملکوت کے اندر جتنی بھی خلقتیں موجود ہیں مثلاً ملائکہ موجود ہیں ان کا بھی خلیفہ کون ہوگا یہی انسانِ کامل یہی انسان جو میں بنانے جا رہا ہوں اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خلیفہ یہ عالمِ ملکوت میں رہنے والی مخلوقات کا بھی خلیفہ ہے دو عالمِ برزخ کے اندر بھی رہنے والی مخلوقات کا خلیفہ ہے تین عالمِ دنیا کے اندر رہنے والی مخلوقات کا بھی خلیفہ ہے دیکھیں خلافت کا معنی کس قدر وسیح ہو جاتا ہے یہاں پر یہ ایک پوائنٹ دوسرا اب سؤال یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے اے ملائکہ انی اعلموا ما لا تعلمون تم اس لیول آف علم تک نہیں پہن سکتے جس لیول آف جو لیول آف علم میرے پاس ہے ذاتِ الٰہی کے پاس ہے خداوند سبحان کے پاس ہے اب یہی علم کو لے کر اگلی آیت میں آپ دیکھیں خداوند مطال اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا خدا خلیفہ بنانے جا رہا ہے اس خلیفہ کو بنانے کے لیے بنیادی ترین شرط سور بکرہ آئین نمبر 31 میں بیان ہو رہی ہے وہ کیا علمِ بِأَسْمَاءِ الْأَلَهِ تَعْلِيمِ أَسْمَاء وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا خدایہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے اس آیت کے اندر آج ہمیں اس حقیقت کو واضح کرنے کی خدایہ توفیق عطا فرماؤ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام اسماء کا تمام اسماء کی تعلیم دے دی تمام اسماء کی تعلیم دے دی سؤال علم سے کیا مراد ہے یہاں پر اگر اہلِ سنت کی تفاصیل کی طرف آپ رجوع کریں تو انہوں نے مختلف اقوال یہاں پر ذکر کی ہیں کہ یہاں پر علم سے مراد اسماءِ حسنہ ہیں یا مثلاً اسماء وصفاتِ اللہ ہیں یا علم سے مراد اولِ خلقتِ آدم سے لے کر آخر الہ یوم القیامت تک جتنی بھی اشیاء آئیں گے دنیا کے اندر اور اس جہانِ حسنی کے اندر ان کے اسماء آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی ہیں یعنی تقریباً تمام اہلِ سنت کے علماء جن کی جانب میں نے رجوع کیا ہے ان کی تقریباً پانچ سے چھے اہم تفاصیل کی طرف جو میں نے رجوع کیا ہے سب کا جو انالیسز ہے اس آیت کی نزبت اور اسماء کے علم کی نزبت وہ اسی نظامِ ظاہری اور نظامِ جسمانیت کی طرف ہے that's it لیکن مکتبِ تشیو جو کہ قرآن والاہل البیٹ سے الہام شدہ مکتب ہے ان کے مفسرین نہیں کہتے ہیں نو 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 مؤمن وہ ہوتا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَإِن مِن شَيْئِنِ اگر آپ کو تفسیل کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس عالمِ خزائن کا قائل ہونا پڑے گا اب اسماء سے کیا مراد ہے خلاصتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو ایڈویس چاہیے تو ان دی اینڈ میں آپ کو ایڈویس بھی آپ کو دے جوں گا جہاں پر آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور لیکچرز کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ علم سے مراد دیکھیں خود منطق کے علماء نے بھی علم کی دو کیٹیگریز بیان گئے ایک علمِ حصولی ہے اور ایک علمِ حضوری ہے علمِ حصولی کیا ہے یہی اشیاء کے نام یعنی میں اور آپ مثلاً یہ کیمرہ کا جو کور ہے لینس کا جو کور ہے اس کا ایک نام ہے اب جب میں اس کو دیکھوں گا تو اس کی پچر میں اب منہ ذہن میں آ چکی ہے یہ علمِ حصولی ہے یہ علمِ حصولی ہے میں جتنی بھی اشیاء کو دیکھتا ہوں اس دنیا کے اندر اس فزیکل ریالم کے اندر تو یہ تمام اشیاء میں نے ذہن میں تصویر بن کر محفوظ ہو جاتی ہے یہ علمِ حصولی ہے لیکن ایک اور کیٹیگری آف علم ہے جس کو علمِ حضوری کہتے ہیں علمِ شہودی کہتے ہیں یہ ہائیس لیول آف علم ہے وہ کیا ہے کہ نہ فقط ایک چیز کی تصویر میرے ذہن میں ہے بلکہ میں ایک حقیقت کو اپنے پورے وجود کے ساتھ احساس کرتا ہوں میں ریالائز کرتا ہوں میں کیا مطلب بھوک کی مثال بہت آسان ہے آپ پر اگر انسان کو بھوک لگی ہے اس نے مثلاً بارہ گھنٹے سے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے اور اسے ان بارہ گھنٹوں میں شدید فعالیت کی ایکٹیوڈی انجام لی ہے کھیل کود کیا ہے پتہ نہیں کمپیٹر ایکٹیوڈی کی ہے بلاکہ آفٹر ٹویل آورز ہیس ٹائرڈ جب یہ تھک جاتا ہے تو اس کی باڈی اس کا بدن بھوک کا احساس کر رہی ہے گزہ چاہ رہی ہے ڈیمانڈ کر رہی ہے اب یہ اب مثلاً آپ اس انسان کو پوچھیں کہ what is the definition of hunger what is the definition of بھوک وہ نہیں کہے گا کہ بھوک کی definition یہ یہ ہے جنس اور فصل وہ کہے گا میں تو بھائی بھوک کو اپنے پورے وجود کے ساتھ لمس کر رہا ہوں احساس کر رہا ہوں میں بھوک کی حقیقت کو اپنے اندر پا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں علم حضوری حضوراً شہوداً بھوک کا احساس ہونا آدم علیہ السلام کو جو اسما کی تعلیم عطا فرمائی وہ علم حصولی کی سنخ سے نہیں تھی کہ اسما کے نام یاد کرا دیا آدم نہ ہو یہ تو دنیا بھی تجزیہ اور تحلیل ہے بلکہ آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم حضوری و شہودی عطا فرمائی گئی کیا مطلب اسما کیا ہے اسما مدبرات آلم ہے اسما الہی یعنی پلینرز اف ڈا یونیورس مثلاً یا رازق رازقیت اللہ خدا یا شافی ہم یا شافی پکارتے ہیں یہ سب رازق شافی قادر حی قیوم یہ سب لفظ نہیں ہیں اللہ ما تبا تباہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسما الہی ایک مدبرات آلم ہے آلم حسی کے پلینرز دو زندہ اور حی مخلوق شعور رکھنے والی مخلوق آتے ہیں اب ان اسما کا علم ان کی تعلیم آدم کو عطا فرمائی آدم کے وجود کے اندر اس خلیفہ کے وجود کے اندر اسما کی تعلیم کو رکھ دیا گیا یعنی اب تمام اسما الہی حضورا و شہودا آدم کے وجود میں موجود ہیں لہذا خلیفہ کون ہوتا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کون ہے خلیفہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے خدا کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی پلاننگ کو اس عالم ہستی کے اندر ایمپلیمنٹ کرے کیسے کرے گا جب تک اس کے اندر اسما کی تعلیم محقق نہیں ہوگی وہ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتا لہذا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں علم سے مراد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا خلیفہ کون ہوتا ہے جس کے اندر یہ علم ہو جو عالم برزخ کا بھی اس کے تمام جزئیات سمیت علم رکھتا ہو عالم ملکوت عالم ملائکہ کا تمام علم رکھتا ہو عالم دنیا کا تمام علم رکھتا ہو اب آپ دیکھیں علم کا یہ لیول کتنا بڑا لیول ہے نہ اتنا بڑا لیول علم کا ہر انسان کے اندر یہ لیول آف علم آسکتا نہیں آسکتا capability موجود ہے البتہ استعداد موجود ہے لیکن کچھ ایسے انسان اس عالم حسی میں موجود ہیں کہ خدا وند سبحان نے یہ علم انہیں عطا فرمایا ہے چونکہ ان کے وجود ان شخصیات کو اور ان ہستیوں کا نام کیا ہے انبیاء علیہ السلام جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء از جملہ نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہل البیت علیہ السلام انہی چودہ معصومی ان تمام ہستیوں کے اندر گوھر سے سنیں ان تمام ہستیوں کے اندر تمام اسماء الہی کا علم یہ اسماء الہی اور پھر بعد میں فرشتوں کے ذریعے یہ اسماء الہی خلیفہ ایڈ بیک خلیفہ کے کنٹرول میں یہ اسماء الہی کو ایمپلیمنٹ کریں گے پلاننگ لہذا اسی وجہ سے ایک اہم ترین خصوصیت خلیفہ الہی کا وہ کیا ہے واسطہ فیض ہونا یعنی خداوند سبحان اللہ سبحانہ و تعالی اگر مجھے اور آپ کو گزہ دینا چاہتا ہے علم کی روزی دینا چاہتا ہے سہت و سلامتی دینا چاہتا ہے اقتصادی پیسہ دینا چاہتا ہے ہر چیز ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ کبھی نہیں دے گا وہ ان ہستیوں کے ذریعے عطا فرمائے گا یہ ہستیاں انبیاء اور اہل البیت علیہ مسلم خدا اور انسان اور باقی تمام مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہیں خدا اپنا فیض ان خلفاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچ جاتا ہے یعنی مکتب تشیعیو کے اندر یہ عقیدہ مسلم ہے کہ یہ جو میں اس وقت آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بغیر خلیفہ کے دستخط کے بغیر پاسبل نہیں ہے جب تک خلیفہ الہی بے ازن اللہ مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں یہاں پر ریکارڈ کروں اس لیکچر کو میں اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لا سکتا کیوں سوال یہ کہ کیوں خدا ڈائریکلی کیونکہ میرے اندر ہم انسانوں کے اندر وہ اٹھ موسٹ محدودیت موجود ہے خدا لا محدود ہے میں محدود ہوں میں جو کہ محدود ہوں میری محدود ہے خدا کے اس فیض کو اخص کرنے کے لئے اس واسطے کا نام انبیاء ہیں اولیاء ہیں اسی وجہ سے ہر زمانے میں ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے بے شک وہ پردہ گیبت میں اہل سنت کے علماء آپ دیکھیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ یہ عالم گیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے پوچھتے لہٰذا ایک امام طور پر حاضر ہو چائے گیبی طور پر حاضر ہو وہ واسطہ فیض ہے امام زمانہ کے بغیر آپ کھانا نہیں کہا سکتے ان کے واسطے سے مجھے اور آپ کو یہ روزی مل رہی ہے اب کیوں انبیاء علیہ السلام کو خدا نے خلیفہ بنایا کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ علم نے مقام حکمرانی کو طلب کیا کہ آپ مجھے خزانہ دار بنائیں تو کیا فرمایا اجعلنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم آپ مجھے یہ مقام خزانہ داری عطا فرمائیں کیوں کہ میں حفیظ ہوں یعنی اللہ کا جو اسم الحفیظ ہے یہ میرے اندر موجود ہے میں اس کا مینیفیسٹیشن ہوں میں اس کا تجلی ہوں میں پس خوب انداز میں بہترین طریقے سے امانداری کر سکتا ہوں حفاظت کر سکتا ہوں دو میں علیم ہوں خدا نے مجھے علم عطا فرمایا ہے یہ علم جو پرفیکٹ علم ہے جو تمام علوم کو شامل ہے لہذا آپ دنیا کے اندر آئیں تو دنیا کے اندر وہ ہستیاں جن کو تمام دنیا علوم کا علم ہے وہ انبیاء اور اہل البیت علیم اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام یہ دو اہم کنڈیشن بیان فرما رہے ہیں تعلود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے علم اور جسم اسی طرح آپ دیکھیں آئیں اس کو تطبیق کریں گدیر کے میدان میں کیوں امام علی علی مجھے بتائیں کیا امام علی 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 کیونکہ باقی صحابہ کرام کو وہ علم اتا نہیں فرمایا ہے اللہ سبحان نه تعالی نے جو امام علی 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 حضرت زہر صلی علی 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 کو وہ علم اتا فرمایا اگرچہ حضرت زہر صلی علی 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 اور خاتون امام نہیں بن سکتی لہٰذا وہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے حضرت زہر صلی علی علی لیکن وہ تمام علوم ان کے وجود کے اندر موجود ہیں اب نبی ختمی صلی علی 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 یہ علم ٹرانسفر کیا تمام انبیاء کا اسی وجہ سے روایات ہیں اہل سنت میں موجود ہیں اہل سنت کے یوٹس اور محقق علماء سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کتاب یعنی علم مودہ کی طرف رجوع کریں جو آپ کے اپنے مسلق کے عالم نے لکھی ہے انہوں کیا فضیلتیں ہیں مثلا ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرتا ہوں اس دلغابہ سے آپ دیکھیں زبردست حدیث ہے اور ایسی حدیثیں اہل سنت کی کدابوں میں بھری پڑی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے انفورچنٹی اہل سنت کا ایک اقیدہ کیا ہے اقیدہ امام ائمہ کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں ہم ان میں سے کسی کو کب نہیں سمجھتے کہ سارے جن کی بھی یہ نام لے رہے ہیں وہ سارے جن کی یہ مخالف بھی ہیں بھائی اہل البیت کو اپنا سر کا تاج نہیں بنانا ہے اہل البیت کی اطاعت کرنی ہے حدیث سقلین پر عمل کرنا ہے کس نے اہل البیت ان کی اطاعت کرنی ہے ان کو نہیں چھوڑنا ہے کہاں 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 کتاب خدا اور صحابہ نہیں کہاں کتاب خدا اور اطرطی اہل بیت کہاں اب آپ دیکھیں اسی کتاب اسد الغابہ کے اندر فی معرفت الصحابہ جو کہ ظاہرین شاید چھٹی یا ساتھویں صدی کی کتاب ہے اور اس میں تقریباً سات ہزار پات سو صحابہ کی زندگی کے بارے میں ذکر ہوا ہے اس کے اندر کافی احادیث ہیں آپ دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں میں صرف ایک حدیث کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگیا میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جل نمبر چار صفحہ علی علیہ السلام کو نائنٹی پرسنٹ آف علم دیا گیا ہے اور یہ نائنٹی پرسنٹ علم منحصر انحصار کے ساتھ صرف علی علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر موجر ہے اس کے بعد وَأَيْمُ اللَّهَ خُدَا کی قسم لَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي الْعُشْ لِلْعَاشِرِ اور خدا کی قسم ان اس باقی ٹین پرسنٹ آف علم جو کہ باقی مخلوقات اور انسانوں کو آپ سمجھیں اس زمانے میں اصحابِ کرام کو جو ٹین پرسنٹ آف علم دیا گیا ہے اس ٹین پرسنٹ میں بھی علی علیہ السلام شریک ہے کون ہوا پر زیادہ عالم مجھے ایک بات بتائیں جو آپ کے سامنے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور سورہ حجر کی آئین نمبر ٹونڈی ون کی انالیسز آپ کی خدمت میں پیش کی کون لائق ہے خلیفہ بننے کے لئے کیا حضرت ابو بکر کو خدا نے یہ علم بے اسمہ عطا فرمایا تھا کیا حضرت ابو بکر کے اندر تمام انبیاء کے علوم ان کے وجود کے اندر موجود تھے نہیں تھے کیا حضرت عمر کے اندر یہ علم بے اسمہ جو کہ خلیفہ بننے کے لئے بنیادی ترین شرطیں موجود تھا کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے اندر وہ علم موجود ہے جو عالم برزخ کی مخلوقات کو بھی شامل امام علی کے اندر موجود کیوں امام علی نے فرمایا سالونی سالونی قبل انتفقدونی میں تمہیں آسمان اور زمین کے راستے تمہیں بتا سکتا ہوں آسمان سے یہاں پر کیا مراد ہے یعنی امام علی علی مجھے اور آپ کو ان عوالم کے اندر لے جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علی علی کے بعد کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور باقی تمام صحابہ کرام کے اندر یہ استعداد موجود تھی کہ انسانوں کو اس الہی کمال اور نہیں صرف امام علی 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 اور یہ بارہ امام اور چودہ معصومین کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی انبیاء کے بعد یہ حضرت تھوڑا سا انصاف کے ساتھ پیش آئیں یہاں پر یعنی ہزاروی صاحب پہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ فوراً زگرنے پہ آ جاتے ہیں فوراً اپنی بات کو منانے کے لئے سامنے والے کو کاؤنٹر کرنے کے لئے چونکہ علمی دلیل نہیں ہے تو ایک ایسے موضوعات کو لے کے آتے ہیں جس کا اصلاً تعلق ہی نہیں ہے اب یہی ریسنٹ پوڈکاسٹ جو ابھی حافظ زہرائی حافظ اور اسی طرح علامہ ہزاروی صاحب کے ساتھ ہوا ون آور یا نہیں ہوتا جس کے اندر امام علی جس کو آپ مولا کائنات کہتے ہیں سر کا تاج مانتے ہیں خود امام علی فرماتے ہیں عدب عقل کی صورت ہے عاقل انسان وہ ہوتا جو باعدب ہوتا ہے چھکتا نہیں چلاتا نہیں علمی ماحول کو سکون سے برقرار رکھتا ہے اب آپ آتے ہیں ان امپورٹنٹ انیسیسری موضوعات کو لے کر آتے ہیں اب اسی بارکیسٹ کے اندر میں حیران ہوا ایران نے تو تین سو میزال مار دی کوئی بھی نہیں مارا اور ایران کے اندر ابو علو کا مزار ہے اس کا تعلق خلافت کے موضوع کے ساتھ علو العمل کے موضوع کے ساتھ کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا قاتل عمر بن خطاب کے مزار کے بارے میں نے پوچھا کہ کس حیثیت سے ایران اچھا یہاں ایک بات تھوڑا سے جملہ لیلیں ایران تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیر بھی کر رہا ہے تو اس کے تین سو راکٹ کسی کو مار نہیں رہے نہیں کیوں نہیں سیاسی باتی تو کر رہے ہیں کہ میں ظلیل ہو رہی ہے یہ سارے جو جنگ و جدال ہوئے اب آپ کے پاس ظلیل نہیں ہے لہذا چونکہ یہ ویڈیو بنانا کا ایک اور مقصد بھی تھا چونکہ فاروق تیجانی صاحب کی ایک پوڈکاس جو حافظ زہنائی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی شاید اویس ربانی ہوسٹ میں نے اس پر ایک کمنٹ کیا تھا اور فاروق تیجانی صاحب نے بندہ حکیر کے کمنٹ پر جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں دلیل دیں کہ خلافت کے اوپر کیا دلیل ہونی چاہئے تو میں نے سوچا چلیں یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں البتہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد فقط ان کو جواب دینا نہیں تھا بلکہ کلی طور پر خلافت کے موضوع کو پیش کرنا تھا جو مکتب تشریعوں کا خالص موقف ہے اگر آپ مزید متعلق کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب کو متعلق کرتا ہوں جو خود بندہ حکیر نے ترجمہ کی ہے اپنے ایک استاد کی ایک مفسر کی وہ ہے کتاب انبیاء کی تربیت سیرت اس کی جلد نمبر ون حضرت آدم علیہ السلام یہ تقریبا 286 یا 285 پیجز کی اس کے اندر خلافت کا موضوع جو مکتب تشریع کا سٹینس ہے خلافت کی اوپر انہی آیات کو تحلیل کیا گیا تجزیہ کیا گیا اور اسی طرح اس کے اندر انسان کی پہچان کروائی گئی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے شیطان کی حقیقت کیا ہے اس کے بعد حضرت آدم حضرت حویٰ کی آپس میں کیسے ملاقات ہو یہاں پر پہلی دفعہ ایک فیملی خاندانی نظام تشکیل پاتا ہے یہ سارے واقعات مکتب تشیع آیات اور روایات اہل البیت سے پیش کیا گئی یہ کتاب کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی جو چاہتا ہے وہ بندر حقیر کے فیس بک کے پروفائل پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اپنا نام نمبر وٹیور میں آپ کو وٹس اپ نمبر پہ دے دوں گا اور جہاں بھی آپ لوکیٹڈ ہیں کراچی کے اندر پاکستان میں لاہور میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کو ٹی سی اس کر دیں گے لیکن اس موضوع کو ایک برادر انگل سے دیکھنی کی ضرورت ہے خلافت کو فقط اس جسمانی دنیا کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کہیں نہیں پہنچیں گے اہل سنت کے 99% سکولرز خلافت کے موضوع کو جسمانی نگاہ سے دیکھتے ہیں چاہے وہ مدرس سکولرز ہوں چاہے وہ پینشٹ سکولرز ہوں وہ سب کے سب اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں عالم گیپ کے پریکٹیکل قائل نہیں ہیں لیکن مکتب پہ تشیعہ کا سٹینس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ کی مہت معذرات میں آپ کا زیادہ ٹائم لیا بلاخر کوئی کمنٹ ہو کوئی اپینین کوئی question آپ نیچے دیئے دیئے ہوئے گئے کمنٹ باکس میں حتما اپنے کمنٹ دالیں تاکہ میں خود اپنے اس سٹوڈیو سیٹ اپ کو امپروف کر سکوں اگر آپ کو کنٹ میں ادائیگی میں یا کوئی بھی کرتیس کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی سوال پوچھیں انشاءاللہ والسلام علیکم اب ایام ولادت بھی ہیں امام ایام ولادت آ رہی ہے جس دن میں ریکارڈ کر رہا ہوں دو دن بعد ولادت ہے اور اسی طرح آگے بھی اید الاضحہ اید القربان بھی آ رہی ہے ان تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو ایڈوانس میں اید مبارک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ